بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمداد ہیلٹیس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا موضوع ہے میتھی دانہ کے فوائد حضرت قاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میتھی دانہ میں شفاعت تلاش کرو کچھ طبیب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس کے فوائد کا پتہ ہوتا تو وہ اسے سونے کے باو خرید تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے جو کہ بیمار تھے اور مکہ میں تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبیب کو بلانے کے لئے کہا حرید بکلاوہ کو بلائیا گیا جو حکیم تھا جنہوں نے جائزہ لینے کے بعد کہا کہ پریشانی کی بات نہیں صرف میتھی دانا خجوروں کے ساتھ پکا کر کھلا دیں حضرت سعید نے جب پکا کر کھایا تو صحت مند ہو گئے میتھی دانا کو عربی میں حلبہ کھا جاتا ہے یہ تاثیر میں گرم ہوتا ہے اور خوشک بھی ہوتا ہے جب ان بیجوں کو پانی میں پکایا جائے اور وہ پانی پیا جائے تو یہ حلق سینے اور میدے کو نرم کرتا ہے یہ خانسی گلے کی خوشکی دمہ اور سانس کی تکلیح میں آرام دینے کے ساتھ ساتھ جنسی خوش میں بھی اضافہ کرتی ہے یہ بلگم اور پھنسیوں کا بھی علاج کرتی ہے اس کے علاوہ آنتوں کی جملہ بیماریوں کیلئے بھی اس میں شفا ہے یہ السر اور پھپڑوں کی بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے فالودہ اور گھی میں اسے ملا کر استعمال کرنے سے آنتوں کے مسائل کا علاج ہوتا ہے اگر میتھی دانیں گن کر پانچ دانیں مشروب بنا کر لیے جائیں تو اس سے خواتین کی ماواری میں خون کا باؤ آسان ہو جاتا ہے اور جب اسے پکا کر اس سے بال دھوئے جائیں تو یہ بالوں کو گنگریالہ اور خوشکی سے پاک کر دیتا ہے اس کے آٹے کو سر کے سرکے کے ساتھ گون کر گلٹی پر لگانے سے وہ غائب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو خواتین خفیہ کینسر کی تکلیح کا شکار ہوں وہ اکثر اگر میتھی دانیں ملے پانی میں بیٹھے تو درد سے آرام ملتا ہے پشاپ باندھونے کی صورت میں بھی یہ آرام دیتی ہے ٹوٹے یا چوٹ لگے ناخن کو بھی درست کرنے کا کام کرتی ہے پھٹی ہوئی جلد پر لگانے سے آرام ملتا ہے میتھی دانے کا پودہ ہندوستان اور پاکستان میں کسرس سے کاش کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پتے یعنی میتھی ایک سبزی کی طور پر گھروں میں پکای جاتی ہے میتھی زیادہ تر سردیوں میں پکتی ہے اسے سکا کر مسالے کی طور پر کھانوں اور گزاؤں میں خوشبو پیدا کرنے اور مختلق فوائد اصل کرنے کے لئے عدویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے میتھی دانے کو بھی اسی طرح چٹنیوں مربوں اور کھانوں میں بطور مسالہ اور گزہ استعمال کیا جاتا ہے میتھی دانہ اپنی تاریخ میں عراق میں چار ہزار قبل عزمسی میں پایا گیا پرانے زمانے میں اس کی کاش جانوروں کے چارے کے طور پر کی گئی رومی سے شراب میں بھی اس شامل کرتے تھے اس کا نام لاتینی زمان سے اخذ ہوا ہے اور اسے یونانی گھاز کا بھی نام دیا جاتا ہے ہندوستان میں راجستان اور پاکستان میں پنجاب اس کی پیداوار کے لئے مشہور ہیں یمن کی یہودی ہندوستان کی سنسکرت اور معاراشٹریہ ترکی کے ترک اور مصری کسان اسے اپنے کھانوں میں استعمال کرتے تھے تو دوستو یہ ہے وہ میتھی دانہ جن کے فوائد کا اگر ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے ہم سونے کے بابی خریدیں یقیناً آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی